موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید مصطفی جان اور آپ دیکھ رہے جانس ٹوی موسیقی 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 بہت پرانا ہے ٹوٹا پٹا ہے کچھ حصہ ان کا ٹوٹا ہے کچھ برکان میں ابھی یہ توڑ رہے ہیں اور تودنے کے لیے جو یہ جہاز ہے موسیقی 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 بی بی حیبت کے مزار سے میں آ رہا ہوں ادھر گاڑی تھی لیکن میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا پیدل سپر کروں تو پیدل میں میں بہت کچھ دیکھ سکتا ہوں اگر گاڑی میں آئے میں بیٹھ جاؤں تو کتنا کچھ نہیں دیکھوں گا جتنا پیدل اس لئے پیدل جانا ہوں یہ ارسیسی کی جو ہے وہ ریٹیننگ وال ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ ریٹیننگ وال تو ہے لیکن یہ بڑھائی ہوئی ہے اور اس کی نیچے ایک اور ریٹیننگ وال ہے ہمیں پیسیز میں کی ہے تاکہ اگر سلپ کر گئے تو وہ اتنی لمبی ریٹیننگ وال وہ پر نہیں بنا سکتا وہ دوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ڈیمیج ہو سکتا ہے اتنی ہائیٹ دے تو انہوں نے اسٹیپوں میں بنیا ہے میں دل میں اس لئے آرہا تھا کہ راستے میں میں نے کچھ ریکیں دیکھی تھی ریک تو نہیں وہ جو نکالنے والی وہ تھی ہے کیا نہ میں وہ پرانے طریقے سے جو یہ کروڈ آئل نکالتے ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہوئے تھے تو میں میرے ذہن میں تھا کہ وہ یہاں کے یہاں بہت قریب ہے ہاں قریب ہے ہی وہ دے کہ وہ یہ میرا باس ہے ایک سو پچیس نمبر لیکن سب سے پہلے میں اوڈر ہی جاؤں گا یہ پیدل راستہ جو میں نے تے کیا وہ اس فیل کی لئے میں نے تے کیا یہ دیکھیں یہ آئل فیل ہے اب اس آئل فیل کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کیا لیکن یہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں کچھ جگہ پہ آپ لوگ دور دور کمیرے میں نظر آئی گی کہ نہیں کرسپس ٹری بھی لگے ہوئی ہے اور یہ لگے ہوئے ہوتے ہو رہے ہیں یہ کروڈ آئل نکل رہا ہے وہ جو دن کی پمپ ٹائپ کا لگا ہوا ہے آپ کو کیا کہتے ہیں یہ بہت بڑا 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 ہے اور جا کے نا وہ سمندر کی کنارے تک یہ پہلا ہوئے ہیں اور ہر پچاس پٹ پہ جو میں وہ پوہ ہیں اور اس پر پچاس چالیس پٹ تیس پٹ تیس ساکھ وہ لگے ہوئے ہیں یہ اور کچھ جگہ پہ انہوں نے براس کچھ تک یہ کسی سے ہمیں پوچھوں گا پتا چلے گا چلو ایدر بس کاف بھی ہے میں ایدر یہ روک جاتا ہوں نہیں وہ ریلنگ لگا رہے ہیں یہ جو بلیک بلیک ٹاور ہے کمبے ہے اب اس کا مطلب مجھے نے سمجھ میں نہیں آ رہا یا تو یہاں سے مطلب نکال چکے ہیں کچھ جگہ پہ پتر انہوں نے دیر رکھی ہوئے ہیں کچھ جگہ پہ یہ ٹاور ہے اب سمجھ میں یہ اس سے نکلا ہوا ہے یا اس سے ابھی پلین ہے کہ نکال رہے ہیں نکالیں گے تو میں ایک بندہ وہاں سے آ رہا ہے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں شاید ان کو پتا ہو کہ اس فیول کا کیا نام ہے لیکن یہ در بڑا رول ہے کہ کسی کو انگلیش نہیں آتی جوپ پر ہوں نے آر sometime ہے جوپ پweh تمسید یا دوساخت دیر پکستان ایم من Анchemar signature کپیین شاید آنہ، یا بھی سی верمانہ اے اس پیل کا نکال时间 دو ناستین اوکے اوکے با با اچھا یہاں پہ یہی مسئلہ ہے میرا انگلیش بھی کمزور ہے لیکن یہ میرے سے بھی گزرے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ کمزور ہے یہ آئل فیلڈ آپ کو جو ہے وہ میں دیکھا رہا ہوں اوکے میرا دل کر رہا ہے کہ میں اندر چلا جاؤں لیکن میرے خیال میں یہ اللیگل ہوگا کیونکہ ہماری پاکستان میں تو ہماری آئل فیلڈوں میں ہمیں چینلنگ فنس لگائے ہوئے ہوتے ہیں کوئی اندر اس طرح نہیں آسکتا تو ڈیبینٹلی ادھر بھی اس طرح ہی ہوگا کسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ یار کیسے پوچھ لوں گا میں موبائل سے ٹرانسلیٹ کر کے کسی سے پوچھ لیتا ہوں اس جگہ کی جو ہے وہ فیلڈ کا نام فیلڈ انتہائی بہت بڑا ہے یہ آپ دیکھیں یہ مرگے لگے ہوئے ہیں اور مسلسل کروڈ آئل نکل رہا ہے یہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ کروڈ آئل نکل رہا ہے مشینی لگی ہوئے مسلسل کروڈ آئل یہ انتہائی سلو پروسس سے یہ نکلتا ہے کیا طریقہ کیا نام ہوگا میں پتہ کراؤں گا ادھر مجھے یہ کرسماس ٹری نظر آئی کرسماس ٹری ہی کی طرح ہے جس طرح ہم اپنی فیلڈوں پر کرتے ہیں اسی طرح اور اسے پائپ ہمیں گے ہوئے ہیں تو اس آئل فیلڈ کا کیا نام ہوگا یہ تو ممعلوم کر ہی رہوں گا بہت بڑی آئل فیلڈ ہے بہت بڑی یہ آئل فیلڈ ہے یہ آئل فیلڈ ہے میں قریب آگیا ہوں یہ ایک انتہائی قریب اور یہ اگر آپ دیکھیں ہمیں گے ہمیں گے اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں گے دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں گے یہ انتہائی فلو پوکس ایک اور باتوں ہمارے ہیں صار جنہوں کو بتا ہوں میں ان سے پوچھ گئے بہن ہاں ہاں اسے اسے کے ساتھ چلو نہیں 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 آپ کو نہیں رہا ہے حسنا بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے مجھے میں رہا ہوں؟ نہیں یہ ہے نہیں یہ نہیں نہیں یہ نہیں یہ ہے بہتا ہے نہیں بہتا ہے یہ ایک رگ بھی ایک چوتی سی رگ بھی نقلی بنائی ہے وہاں پہ انہوں نے کچھ بنایا ہے یہ سرکی اور اس کا لگا ہوا ہے گنڈا یہ جو آئل فیلڈ ہے یہ سوکار سوکار آئل فیلڈ ہے ہاں وہ اب نام آیا نا ادھر لکھا ہوا ہے ادھر لکھا ہوا ہے سوکار سوکار آئل فیلڈ ہے یہ دیکھیں نا یہ لگے ہوئے ہیں مچینیں اور یہ اگر آپ دیکھیں نا تو تیس تیس چاریس چاریس پچاس پچاس فوٹ پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ بے تہاشا مطلب جہاں تک میری نظر وہ سمندر کے بلکل کنارے تک یہ لگی ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ سمندر میں بھی گئی ہوئی ہے کچھ ہے وہ سمندر میں اندر ہے میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو کمینٹ بھی کیجئے گا کمینٹ بھی کیجئے گا اجازت چاہتے ہیں خاد اوپر یا لیو سے اوپر اندر جا کے اس کی جو ہے وہ